دانیال اومر دیکھیں رواما almost 3 companies ہیں جو کہ international companies ہیں جن کے اندر امریکہ سے تعلق رکھنے والی company ہیں Li Lily جن کا ایک بہت بڑا شیئر ہے پاکستان کے اندر diabetes medicine بنانے کا اور دنیا بھر میں یہ بہت معروف insulin, humulin بھی تیار ہیں انہوں نے پاکستان سے operations ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسی طرح ایک company ہے Francis Kabi جس کا تعلق جرمنی سے ہے اور فرانس کی ایک company ہے سنوفی جنہوں نے اپنا پلانٹ جو ہے وہ پاکستان میں فروغ کیا ہے اپنے maximum shares جو ہے وہ یہاں کی ایک local company کو دے دیے ہیں ان companyوں کے جو نمائندگان ہیں ان سے جب ہم نے رابطہ کیا ہماری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ خام مال جو ہے وہ پاکستان کے اندر produce نہیں ہوتا 90% سے زیادہ خام مال جو ہے وہ باہر سے آتا ہے اور اب چونکہ ڈالر کا ریٹ اوپر جا رہا ہے تو جو ڈراب کے مقرر کردہ ریٹس ہیں ان پر عدویات تیار کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے ساتھی ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ چونکہ یہ بڑی کمپنیاں ہیں جن کے اندر یہ cancer کی medicines تیار کر رہی ہیں anesthesia کی بے ہوش کرنے والی جو عدویات ہوتی ہیں surgery کے دوران وہ تیار کر رہی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جو گردوں کے امراض میں اپتلا مریض ہیں ان کی عدویات یہ کمپنیاں جو ہے وہ تیار کری ہیں sugar کے جو مریض ہیں ان کے لیے چونکہ insulin تیار کری ہیں تو یہ تین بڑی آن کمپنیز ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ بہت شکریہ